2001 میں وارن ٹیرر کے نام سے جب دنیا میں ایک نیا ٹرمینالوجی آیا تو اس وارن ٹیرر کو فالو کرنے کے لیے دنیا کا پتہ نہیں مگر ہمارے علاقے میں سٹیٹ آف ایکسپشن قائم کر دیا گیا سٹیٹ آف ایکسپشن میں بھی یہاں پر کسی نے اگریگرو اگامبن جو ایک ایٹالین رائٹر ہے اس کا ایک بک ہے سٹیٹ آف ایکسپشن جو انہوں نے ایٹلی میسلینی پیریڈ میں اور نازیز کے دور میں جرمن میں جو سٹیٹ آف ایکسپشن تھا وہ بیان کیا گیا ہے اسی طرح اسی طرح ایک سٹیٹ آف ایکسپشن پیدا کیا گیا سٹیٹ آف ایکسپشن کی معنی یعنی جو نارمل رول ہے وہ چینج کر دی گئی ایون یہاں فوجوں کے وردیا بھی چینج ہو گئے اس کے ساتھ اور ایک نیریٹیو پیدا کی گئی کہ یہاں پر قومی سلامتی کو خطرہ ہے اور پھر اس نام پہ قروبار شروع ہو گیا ہر وہ جرنلسٹ ٹارگٹ ہوا جو عوام کی بات کر رہا تھا ہر وہ سیاست سیاسی قیادت ٹارگٹ ہوا جو عوام کی بات کر رہے تھے جو ان اس پالیسی کے حق میں نہیں تھے جو عام زمینی حقائق کو بیان کر رہے تھے اور ہر اس مقام پر ہمارے وطن میں دماغے ہوئے جہاں پر لوگ اکٹے ہو رہے تھے یعنی اجتماعیت پر پابندی تاکہ لوگوں کی آواز نہ سنی جا سکی یہ غلط کام کر رہے تھے اور غلط کام کرنے کے لیے تاریکیوں کا ہونا ضروری ہے جہل ضروری ہے اس کے لیے کہ لوگ نہ سمجھ سکے ماسک ڈیٹینشن ہوا پورے پورے علاقے کو سیجھ کر دیا گیا اور پھر اس کو اس ماسک کو اس ماسک ڈیٹینشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور جیسے قوانین ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور کسی نے پڑا ہے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور میں لکھا ہے کہ کسی کو اس کے انٹینشن کے بنیاد پر یعنی ایک بندہ سوچ رہا ہے بیٹا ہے اور آپ اس کو مار دو کہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں حملہ کرنے والا ہوں اس طرح کے قوانین لاغو کر دیا گیا میلیٹری کوٹس پیدا کیے گئے میلیٹری کوٹس بنا دیا گئے اور پولیسنگ کا کام فوج نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا میرے دوستوں ہر روز فیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں لوگوں کو لا پتہ کیا جا رہا ہے پیریفریز کے لوگ پیریفریز کے عوام محکوم قوموں کے عوام وہ بے روزگار ہے وہ بے تعلیم ہے وہ ان کو صحت کے مواقع نہیں ہے ریاست کو چاہیے تھا کہ ان کو صحت کے مواقع دیتے تعلیم دیتے روزگار دیتے مگر ان کو ذہنی توازن مکمل خراب کرنے کے لیے ماں و بہنوں کو لاشے ملے میسنگ پرسنز ملے لا پتہ افراد ملے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ڈیر سار روانوار وہ کیل 440 person extrajudicially is roaming free while Ali was here whose family 18 family members were killed by terrorists is in jail this is justice in Pakistan یہ یہ پاکستان میں انصاف تھا یہ یہ just one minute آرام 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 میں اپنے تقریر یہ میں تقریر پورا کر دوں آخر میں آپ لوگ کرے پھر دیکھو اور ریاستی جبر کو اس پائنٹ کو نوٹ کرے ریاستی جبر کو کور کرنے کے لیے ایسے ایسے گروپز بنا دیا گے کہ ان کے ظلم کے بعد کسی مظلوم کے ذہن میں انصاف اور ادالت کی کوئی توقع نہ رہے یعنی طالبان یعنی بلوچستان میں ڈیت سکوارڈز وہ ایسے ایسے طریقے بنا دیا گئے کہ عام عوام کے ذہن میں یہ کوئی آفت سمجھے اور وہ ادالت ان کی طرف کوئی رجوع بھی نہ کر سکے اس سب اس نیریٹیو کو سٹینٹن کے لیے سٹینٹن کرنے کے لیے بہت خون بہایا گیا اور پھر دنیا سے ڈالر لیا گیا یہاں لوگ پوچھیں گے کہ کیا فائدہ ہے اس جرنیلوں کو ان پالیسیوں کا میں فائدے بتاتا ہوں جب یہ بدامنی پائدہ کر دیتے ہیں پھر امن کے نام پر جب آ جاتے ہیں تو جو منیرلز ہوتے ہیں جو ریسورسز ہوتے ہیں ان پر قبضہ کر دیتے ہیں اور پھر بیرونی دنیا سے اس نام پر کہ ہم تو دیشتگردی کے خلاف لڑتے ہیں ڈالر لیتے ہیں ہم کو ہم کو بیرونی فنڈ کہنے والے لوگوں ان کو ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے جبکہ یہ خود تینتیس ارب ڈالر لے چکے ہیں اربو ڈالر لے گئے کہ ہم نے یہاں پر دیشتگردی کو ختم کرنا ہے یار نارے بازی نہیں میں بھائی جان مجھے کمپلیٹ کرنے دے پھر آخر میں اب لوگ دیکھو اسی آج ایسا نہیں ہے یہ پاپا جونز اور اسٹریلیا کے جزیر مفت میں نہیں آئے ہیں ہمارا خون بہایا گیا ہے ہمارے مہوں کے اتنے انسو بہائے گئے پورا سلاح بنتا ہے ان سے ان کے لئے اور پھر یہاں پر کہا جاتا ہے ہمیں مختلف بہانے اور مختلف امیدیں دیے جاتے ہیں کہتا ہے نظام فرسودہ نظام کوئی نظام نہیں ہے یہاں صرف وی گوڑالے ہیں اس نظام میں ادالوں تُو کا نہیں مانا جا رہا ہے وی گوڑالوں کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں نظام کو محترم غنڈا گردی شروع ہے اگر آپ نے یہاں کوئی بات کی تو یہ یہ نہیں کہیں گے کہ قانون یہ یہ نہیں کہیں گے کہ آئین یہ یہ نہیں کہیں گے کہ ادالت حرکت میں آ جائے گی وی گوڑالے حرکت میں آ جائیں گے یہ بات کہیں گے آپ کو اور اور اب ایک بار پھر پشتن بیٹ میں مسلح تنظیموں کو لایا گیا ہے مذاکرات کے نام پر دوبارہ ان کو وہاں فعل کر دیا گیا بیس سال آپریشن ہوئے بیس سال لوگ کا خون بہایا گیا اس مقصد کے لیے دیکھو بیس سال میں کیا کیا نہیں ہوئے اے پی ایز کے بچوں کا خون بہایا گیا کوئٹا کے وہ کلاہ کا خون بہایا گیا اور اس وطن کے ہر گھر کا اور ہر طب کیا فکر کے لوگوں کا خون بہایا گیا آخر میں کہا گیا کہ اب ہم دوبارہ لا رہے ہیں تو پھر یہ بیس سال کا ڈراما کس لیے کیا تھا دوبارہ لائے گئے سوات میں بنیر میں باجاوڑ سے لے کر وزیرستان تک پورے قبائل پٹی میں دوبارہ حالات خراب کر دیئے گئے ہیں مگر اس بار پشتون عوام اپنے سرزمین پر کسی بھی دہشتگردی کو نہیں ہی مانتے ہیں انہیں چھوڑیں گے وہاں ہم ہم امیدے رکھیں تو کس سے امیدے رکھیں پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ہمارے امن کے لیے ایک میٹنگ بھی نہیں کر سکتی ہے میڈیا سے امیدے باندھیں یہ میڈیا جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ایک ٹکر نہیں چھلا سکتے ہیں عدلیہ سے ہم امیدے رکھیں پانچ سو لاش نشتر اسپطال کے اوپر پڑے ہیں اس پر سموٹو ایکشن نہیں لیا گیا علی وزیر کو زمانت دینے کے بوجود بھی اس کے عدالت کے فیصل کو کسی نے نہیں مانا کیا امیدے رکھیں گے ہم ابھی یہ چند ہفتوں سے پرستن بیٹ میں اختجاجی مظاہر جاری ہے ایک ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں یہ وہاں کے ایم پی ایز یا ایم ایز کے دل شکنی کے نہیں ہے کہ اس کے اوصلے ٹوٹ جائے اور نہ آئے بلکہ ایک حجیقت کے طور پر میں پیش کرتا ہوں ہم نعرے لگا رہے تھے عوام کہ ہم امن چاہتے ہیں مرکز اور صبائی حکومت کے ایم پی ایز ایم ایز ہمارے ساتھ کر رہے تھے وہ ہم سے زیادہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم بھی امن چاہتے بھائی ہم تو آپ لوگ اسے امن چاہ رہے تھے آپ کس سے امن چاہ رہے ہو بھائی جان جب تک میں نے بات پوری نہیں تب تک میں نہیں بیٹھ ہوں اب حل کیا ہے حل بتاتا ہوں عوام نے مضاحمت کرنا ہوگا مضاحمت کے ذریعے ہم ان سارے داروں کو پریشر آئیز کر سکتے ہیں مضاحمت کے ذریعے ہم اس سارے حالات کو چینج کر سکتے ہیں عوام خود اٹھیں گے تو ان کی بات سنی بھی جائے گے اور مانی بھی جائے گے اگر عوام بیٹے رہے اگر عوام خاموش تھے اگر عوام متحرق نہیں تھے اگر عوام منظم نہیں تھے تو یہ حالات ایسے ہی رہیں گے اور میں یہاں پر موجودہ حکومت کی ایک بات کرتا ہوں یہ جب اپوزیشن میں تھے تو ہر روز علی وزیر کے پرادکشن آرڈر کا مطالبہ کرتے تھے عدالت جب ووٹ کا مرحلہ آیا تو عدالت میں یہی اپوزیشن والے چلے گئے کہ کیوں پرادکشن آرڈر جاری نہیں کرتے لیکن جب ان کی اپنی حکومت آئی تو آج علی وزیر جیل میں کوئی پرادکشن آرڈر نہیں ہے وزیر آزم کو علی وزیر کا ووٹ چاہیے تھا مگر آج علی وزیر کے لئے ایک لفظ بھی آدھا نہیں کی حال یہی ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے آخر میں کرے با جان ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر فلانے کی حکومت آگئی تو آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے پھر آخر میں کی حکومت آجائے گی تو آپ کے مسائل حال ہوں گے سب آگئے سب چلے گئے ہمارے مسائل وہی ہے کیوں کیوں کہ یہاں حکومت نہیں حکومت کنٹرول میں جمہوریت نہیں بادشاہ تھے چیفہ فرمی سٹاف بادشاہ بنا ہوا ہے سب کچھ احکامات وہ جاری کرتے ہیں جمہوری یہ اخترجان منگل بیٹے ہیں یہ ہمارے معذر شرقاء بیٹے ہیں پاکستان کے آئین اور عدالت ہم سب مانتے ہیں جرنیل نہیں مانتے ہیں عیسائین اور عدالت کو اس لئے وہ کسی بھی میسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں کیا اس کا پاکستان کے عدالت پر یقین نہیں ہے مگر ایک کاروبار بنایا ہوئے ان سے آج بوجود اس کے سارے فائرز میں علی وزیر کی زمانت ہو چکی ہے پھر بھی وہ سندھ میں جیل میں پڑا ہے اور پھر بھی موجودہ حکومت کے لوگ ہمیں انسانی حقوق پر درس دیں گے تدریز دیں گے لکچر دیں گے آئیں کافی سنایا ہندہ بھی سنیں گے مگر امید نہیں ہوں گے پھر ہمارے دوستوں یہاں ہی قریب ریاض خان یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ ہے وہ جیل میں پڑا ہے اور آج اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے میں آسمہ جانگیر فاؤنڈیشن اور جتنے بھی دوست تھے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں شاید ہماری باتیں بعض لوگوں کے لیے بلکہ میں سپیشل کہوں گا فوجی جرنیلوں کے لیے تلخ ہوں گے مگر یہ ایک حقیقت ہے اور ہم حقیقی زندگی گزارتے ہیں ہم بے مقصد بے مانی اور ایسی منافق زندگی نہیں گزار سکتے کہ ظلم جبر کے سامنے ہم یعنی گھٹنے ٹھیک تھے ہم کڑے رہیں گے اسلام کے لیے شکریہ بہت بہت شکریہ وقت بھی زیادہ لیا مگر آسمہ جانگیر فاؤنڈیشن زندہ باد